مہنگائی ایک ایسا موضوع بن چکا ہے کہ کوئی دن یا کوئی پہر ایسا نہیں گزرتا جب مہنگائی کا ذکر نہ ہو حکومت کے ہر بیان میں بھی کہیں نہ کہیں مہنگائی سے متعلق وعدوں اور دعوی کا ذکر مل ہی جاتا ہے لیکن مہنگائی کا سونامی ہے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا ریپورٹ کر رہے ہیں تیمور خان بلوچ ان کو تکلیف پوچھا کے غریب لوگ چینی کہتا ہے اس کے لیے چینی سب کچھ ہے ان کو نقصان پوچھایا یہ میرا آپ سے وعد ہے کبھی میری گورنمنٹ سے لی جائے ان کو ایناروں نہیں ملے شکر مافیا کو کنٹرول کرنے کے لیے انکواری بھی کروائی گئی اور بروپی کی چوری پکڑنے کے دعوے بھی کیے گئے چینی سستی کرنے کے لیے برونے ملک سے چینی درامت بھی کروائی گئی مگر مجال ہے جو حکومت کے کسی اقدام کا عوام کو ذرہ بر بھی فائدہ ہوا ہو چینی مہنگی سے مہنگی تر ہوتی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف نے حکومت سنبالی تو اگست دوزار اٹھارہ میں چینی چھپن روپے فی کلو تھی آج چینی مارکیٹ میں ایک سو دس روپے کلو ملنا بھی مشکل ہے آٹے کی بات کی جائے تو آٹے کی قیمت بھی چالیس روپے فی کلو سے بڑھ کر ساٹھ روپے تک پہنچ چکی ہے دوزار اٹھارہ میں گھی ایک سو پچاس روپے فی کلو تھا آج تین سو پنتالیس روپے فی کلو ہو چکا اسی طرح سے چکن پیاز ڈالیں سب کچھ ہی مہنگائی کی زد میں آ کر عوام کی پہنچ سے دور ہو چکا ہے سرخ مرچ کی قیمت نے تو عام آدمی کو مرچیں ہی لگا دیں اگست دوزار اٹھارہ میں تین سو روپے فی کلو ملنے والی سرخ مرچ آج چھ سو روپے بھی ملنا محال ہے خود حکومتی اداد و شمار بھی مہنگائی کے اس سیلاب کی گواہی دیتے نظر آتے ہیں تیمور کان بلوچ کیپیٹل ٹی وی پاک پتن